ہی فرنس ویلکم کرتا ہوں میں چینل میں یہاں پر آئی سی سی ورلڈ ٹونٹی میرچز کے اپ ڈیٹ جو بھی رن ریٹ اور پائنٹ ٹیبل ہے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ایٹیم ایک گروپ میں جو سو نیوزیلین فرسٹ پہ ہے نیوزیلین کے پانچ پائنٹ ہے اور انگلینڈ کے تین پائنٹ ہے آئرلینڈ کے تین پائنٹ آسٹریلیا کے تین پائنٹ سری لنکا کے دو پائنٹ اور افغانستان کے دو پائنٹ تو یہاں پر سری لنکا اور افغانستان آنے کے چانس بھیلکل نئی کے برابر ہے یہاں پر آسٹریلیا آرلینڈ اور انگلینڈ ان میں سے کوسی بھی ٹیم اوپر آ سکتی ہے ابھی دو دو میچز ہونا باقی ہے تو اچھلیے نیکسٹ سٹپ دیکھ لیتے ہیں ٹیم ٹو تو گروپ بی میں یہاں پر سوٹ آفریقہ پانچ پائنٹ کے ساتھ نمبر ون پر برخرار ہے انڈیا چار پائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش چار پائنٹ اور زمبابے تین پائنٹ پاکستان دو پائنٹ اور نینڈلینڈ زیرو تو یہاں پر پاکستان اور نینڈلینڈ کے آنا چانس بلکل کم ہے تو یہاں پر بنگلہ دیش بھی آ سکتی ہے اور انڈیا بھی آر سوٹ آفریقہ کے چانس تو پورے پکے ہو چکے ہیں تو اس طرح سے پائنٹیبل ہے اور میچز جو ہے ابھی دو باقی ہے یہاں پر میچز بھی دیکھ لیتے ہیں میچز میں دیکھئے آئرلینڈ سے آسٹلیا کا ہے اور افخارنستار سرلنگ کا ہے اور انگلینڈ نیوزیلین ہے زمبابے نینڈلینڈ اور یہاں پر انڈیا اور بنگلہ دیش تو یہاں پر میچ بلکل انڈیا اور بنگلہ دیش کا فیصلہ کین میچ ہو گیا کیونکہ اگر بنگلہ دیش جیجے آئے گیا تو بنگلہ دیش کے بھی چانسز ہو جائیں گے سیمی فینل میں آنے کے اور یہاں پر سوٹ آفریقہ پاکستان پاکستان کو یہاں پر بھی جیتنا ہے اور بنگلہ دیش سے بھی جیتنا ہے یہاں پر نیوزیلینڈ آئرلینڈ آسٹلیا افخارنستان اور سرلنگ کا انگلینڈ اس طرح سے سوٹ آفریقہ نینڈلینڈ اور پاکستان بنگلہ دیش زمبابے اور انڈیا انڈیا کو بھی زمبابے کو بھی ہرانا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی ہرانا ہے سیمی فینل میں آنے کے لیے اگر ایک بھی میچ ہاتے تو باہر ہونے کے چانسز رہتے ہیں پاکستان دو جیت کے بھی اور دوسری امیت پر پائنٹ ٹیبل کی امیت پر پاکستان رہے گا تو اس طرح سے میچس کا پائنٹ ٹیبل اور میچس کی لسٹ میں آپ نے یہ ویڈیو پسند رہا ہے تو لائک کے لیجیے نئے ہیں نمی چینل سبسکرک جیٹ